یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین کشف کتاب الغیبہ للنعمانی رحمت اللہ علیہ یہ چوتی صدی کے عالم گفر ہیں چاپ مکتبت الصدوق یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس میں یہ حدیث ہے ابو خالد کابولی کہتے ہیں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس گیا میں نے کہا ارز کیا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں آپ کا کتنا مخلص صحابی ہوں مخلص شیعہ ہوں آپ کو یہ سب معلوم ہے اور آپ میں حضرت امام محمد علیہ السلام کے متعلق میرے پاس بہت سارے احادیث ہیں میرے سارے بہت سارے احادیث ہیں امام محمد علیہ السلام جو بارویں امام ہیں اس خاندان سے ظہور فرمائیں گے اور ان کے صفات کو بھی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام نے وصف لی ابوکا صاحبہ اذ الامر بصفت لو رعید ہو فی بعض الطریق لأخذتو بیدے آپ کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی بہت ساری صفات مجھے بتا دی ہیں ان کے خواست ان کے صفات ان کے خصال شکل خلیہ اگر میں امام مہدی علیہ السلام کو گلی میں دیکھ لوں نا میں پہچان لوں گا مجھے اتنے ان کے صفات معلوم ہیں میں بازار میں دیکھ لوں میں پہچان لوں گا امام مہدی علیہ السلام یہی ہیں قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فراجوش اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد یہی ہیں پہچان لوں گا بس ایک تمنا ہے آپ سے مجھے ان کا نام بتا دیں ان کا نام بتا دیں ان کا نام مجھے بتا دیں اس میں گرامی بتا دیں تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرما سألتنی واللہ یا ابا خالد ان سعال مجھدن ولقد سألتنی ان عمر ما کنتو محدثا بھی احدا تم نے مجھ سے ایک بہت سخت سوال کیا ایک سخت معاملے کا سوال کیا جو اسرار میں سے رازوں میں سے اور ایسی چیز کا مجھ سے سوال کیا اگر کوئی مجھ سے پوچھے مجھ کا جواب نہیں دیتا ولو کنتو محدثا بھی احدا لحدثتو اور اگر کوئی شخص اس کا اہل ہوتا اس سوال کے جواب لینے کا تو آپ ہی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتے تھا لیکن میں اس سوال کے جواب کسی کو نہیں دیتا اس کی وجہ کیا ہے جوجہ ہے سألتنی عن عمر لو ان بنی فاطمہ علیہ السلام عرفو حرسو علا ان یقتعو بضعتن بضع تم نے مجھ سے امام محدثی علیہ السلام کو پوچھا ہے امام محدثی علیہ السلام کا سب سے بڑے دشمن کون ہے بنی فاطمہ کیونکہ یہ سب خود امیدہ دار ہیں کہ ہم بنی فاطمہ محدثی ہیں ہر ایک اٹھتا ہے کچھ عرصے کے بعد تلوار لے کے کہ میں امام میں ہوں تو اگر یہ پہچان لے کے وہ کون ہے یہی بنی فاطمہ علیہ السلام سادات خود حضرت امام محدثی علیہ السلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کے تلوار سے اس کو کٹ کٹ کے چھوڑ دیں گے تو یہ زمانے میں واضح طور پر ہے تو اس زمانے میں کیا تھے کہ سادات کے ایک بہت بڑی تعداد بھلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثر یا دیں وہ کیا تھے سراطح حق سے دور ہو چکے تھے آج تو جیسے آج ہمارے زمانے میں کہ سادات کے بڑی تعداد چیغل نہیں ہے کے پیروکارے ہیں لیکن اکثریت نہیں وہ بہت کم ہے